جائے کہ اس کی نماز کا وقت ہے اس کے علاوہ جو کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے اسے یاد بھی ہے وہ جاگ بھی رہا ہے اب کوئی عمل ایسے کام میں مشغول ہے کہ نماز کو ترک کر رہا ہے وہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے اور نبی کیا فرماتے ہیں فَمَن تَرَكَهَا عَمَدًا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ جو جان بوجھ کے عمدًا قصدًا نماز کو ترک کرتا ہے وہ ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو جان بوجھ کے عمدًا قصدًا نماز کو ترک کرتا ہے وہ ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے سیدن عمر سیدن عماز بن جبل کے پاس آتے ہیں وہ بوجھتے ہیں عماز اس امت کو پاؤں پہ کھڑی کرنے والی کیا چیز ہے کیا اس کی اساس ہے کس بنیاد پہ یہ امت عزت پاتی ہے کیا چیز ہے سیدن عماز فرماتے ہیں اس امت کو اس کے پاؤں پہ کھڑے کرنے والی اساس وہ تین چیزیں ہیں اللہ کی توحید اخلاص اور یاد کر لیجئے سیدن عماز کے اس جملے کو جس قوم میں عقیدہ توحید نہیں ہے وہ پوری دنیا کی ہر نعمت کو اکٹھا کر لے اللہ کی قسم دنیا میں کبھی وہ عزت کے راستے کو پائی نہیں سکتی آج بھی آپ پوری دنیا پہ نظر دھڑائیں ہر طرف اہلِ کفر اہلِ ایمان کو مار رہے ہیں اور اگر آپ غور سے دیکھیں گے اس ظلم کی بنیادی وجہ اللہ کے ساتھ شرک اکبر ہے دو دو کلومیٹر کے بعد دربار ہیں ایک کلومیٹر کے بعد دربار ہیں قبروں پہ تواف ہیں قبروں پہ سجدے ہیں قبر والوں کو پکارا جا رہا ہے ارے قبر والوں پر کی عبادت کی جائے تو پھر بھی کوئی سمجھ آتی ہے کوئی ولی تھا کمالیہ کے اندر پیر عبن شاہ کا دربار ہے جہاں لکڑی کے بنے ہوئے انسانی اعوا پڑے ہیں عزو تناسل پڑے ہیں اور ان کی کرامات مشہور ہیں ہمارے پاس سیڈی ہے جو دیکھنا چاہے ہم دکھا سکتے ہیں اور اس کی کرامت مشہور ہے جس عورت کو اولاد نہیں ہوتی لکڑی کا بناوا یہ عزو تناسل وہ عورت لے اور استعمال کرے اس کو اولاد ہونا شروع ہو جائے گی لا حول ولا خوة شرک اس طرح پھیل رہا ہے اللہ سے یہ عمت اس طرح دور ہوتی جا رہی ہے سلت کی تزدل میں نہیں گرے گی تو کیا ہوگا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو اللہ پر ایمان لے کے آئیں وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْبٍ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ ایمان لانے کے بعد اگر وہ شرک نہ کریں ان کے لئے امن بھی ہے اور ان کے لئے ہدایت بھی ہے اور جو کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد کہیں ننگوں کے سامنے سجدہ ریس کہیں دھنک شاہ کے سامنے سجدہ ریس کہیں توتے شاہ اور اٹ شاہ کے سامنے سجدہ ریس لاہور کے اندر آپ نے دیکھا اکثر نے دیکھا ہوگا گھوڑے شاہ کا کتنا بہا دربار ہے ان کو عبادت کرنے کے لئے بندے دا پوتر لبیا ہے یعنی کوڑے نوں پجڑ لگ گئے جب شیرک اس طرح امت میں پھیل رہا ہو اللہ کی قسم یہ امت کائنات کا ہر احتیار بنانا سیکھ جائے سائنس کے اندر ترقی کرتے ہوئے چاند پر ڈرے ڈال دے جو مرضی اعلان کر لے آج ہم نے یہ کر دیا اور آج ہم نے یہ کر دیا جو رب کو نہیں پہچانتی وہ عزت پا سکتی فیران کے پاس کیا کچھ نہ تھا قارون کے پاس کیا کچھ نہ تھا اس کے باوجود ان کی زندگی زلیل ان کی موت زلیل ان کے پاس سب کچھ تھا رب پر ایمان اور آج اس امت کی اکثریت ان کے پاس سب کچھ ہے رب کی توحید نہیں ہے بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ ان قبروں کی عبادت کے جرم میں شریک ہیں سید نماز فرماتے ہیں اس امت کی اساس سب سے پہلے اللہ کی توحید اور توحید کے بعد دوسری چیز نماز جو کہ دین ہے توحید نماز اطاعت جو کہ عصبت ہے اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت امت میں اگر تین چیزیں باقی رہیں گی یہ امت کو کوئی زلیل کر سکتا اور اگر توحید نہ رہے نماز نہ رہے رب و رسول کی اطاعت نہ رہے اس امت کو عزت کی راہ پہ کوئی چلا نہیں سکتا مسلمت احمد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹہراؤ کسی کی اللہ کے مقابلے پر عبادت نہ کرو اگرچہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائے تجھے چلا دیا جائے فرض نماز کو جانتے بوجھتے طرق نہ کرنا جس کسی نے فرض نماز کو جانتے ہوئے ترقیا اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا اور جو اللہ کے ذمہ سے نکل جائے اس کو کوئی اور سمال سکتا ہے مجھے یاد ہے ہماری کمپنی کے ایک سعودی ملازم ریاض سے خرج جاتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی گاڑی تین چار دفعہ الٹی ہوئی اور جب گاڑی روکی سائڈوں سے گاڑییں روکی اور وہ بھاگ کے اس کے پاس پہنچی اس سے پوچھتے ہیں تیرا کیا حال ہے سائد حسان اس کا نام تھا وہ گاڑی روکنے کے بعد گاڑی تباہ ہو گئی برباد ہو گئی اور وہ سلامت باہر نکل آیا کہتا الحمدللہ میں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑی تھی اور رسول اللہ نے فرمایا تھا جو فجر کی نماز جماعت سے پڑتا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے میں اللہ کے ذمہ تھا الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے اور جو فرض نماز کو ترک کرتا ہے اس کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے اور جس پر سے اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لے اپنے ذمہ اٹھا لے اس کو کون بچا سکتا ہے تاریخ نماز تکبر کرتا ہے تکبر کا مطلب کیا ہے شریعت کی بات سونے اور نہ مانے یہ تکبر ہے علم آنے کے باوجود نمہ نہ تکبر ہے لوگوں کو حقیر جان نہ تکبر ہے قرآن حقیر میں مالک بیان فرماتا ہے انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہا خروا سجدن وصبحوا بحمد ربهم وهم لا يستکبرون ہماری بعض آیات پر بعض لوگ یوں ایمان لائے کہ جب انہیں ان آیات کے ساتھ وعد کیا گیا نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا گیا تو پھر وہ سجدے میں گر پڑے اپنے رب کی حمد و سنا کے ساتھ تسبیح کرنے لگے اور وہ تکبر نہیں کرتے تکبر یہ ہے کہ اللہ کا حکم سن کے ٹھوکر نہ ماری جائے اپنی گردن جھکا دی جائے آپ کے سامنے نماز پڑھنے کے دلائل بیان کیے گئے اب تکبر یہ ہے کہ یہ ساری آیات و رحادیث سننے کے باوجود پھر اسی بے نماز بے نماز دگر پہ چلتے رہیں نماز کو چھوڑنے کی عادت کو قابو رکھیں یہ ایسا کرنے والا انسان تکبر کرتا ہے اور جو مومن ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے قرآن حکیم بیان فرماتا ہے قُلِّ عبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَا اے نبی میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے ان کو میرا حکم سنا دیجئے آمَنُوا جو ایمان لے کر آئے کلمہ پڑھ لیا مواحد ہو گئے شرک سے بچ گئے اللہ کیا حکم ہے يُقِيمُوا الصَّلَا اب تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم نماز بھی قائم کرو اور جو تکبر کرتے ہوئے نافرمان ہی کرتا ہے اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے قرآن حکیم ان کی بھی خبر دیتا ہے وَإِذَا قُرِيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ جب ان پہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ سجدے میں نہیں گرتے یہ سجدہ نہیں کرتے یہ نماز کی طلب نہیں آتے یہ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكِذِّبُونَ بلکہ یہ کافر لوگ جھٹلاتے ہیں تقذیب کرتے ہیں اگر کوئی نماز کی ان احکامات کو سن کر ان آیات اور حدیث کو سن کر ابھی بھی اللہ سے عہد نہیں کرتا کہ آئندہ میں نماز پڑھوں گا تو وہ قرآن کی آیات کو جھٹلا رہا ہے اور مالی کہتا ہے بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكِذِّبُونَ جو کفر کرتے ہیں وہ میری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ان کا ایک جرم اور کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جائے جب ان کو حکم دیا جائے نماز کھڑی ہوگی آئیے نماز کے لئے تو میرا ٹھیکہ لیا تو پڑھڑا میں پڑھنی ہوگی پڑھڑا نہیں پڑھنی نہیں پڑھا گا تو اپنی قبر جانا میں اپنی قبر جانا ہوں مگر لگے نماز پڑھڑا نماز پڑھڑا کتنے کمروں کے اندر نمازی اور بے نمازیوں کی لڑائی ہوتی ہے بے نمازی بجائے شرمندہ ہونے کے وہ اپنے رومیٹ سے کہتا ہے خبردار آج کے بعد مجھے نماز کے بارے میں نہ کہنا اور کتنے ہی نمازی کمرہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے فجر کے وقت نماز کے لیے الارم لگانا ہوتا ہے ہمارا ساتھ والا کہتا ہے تو میری نندر خراب کرنا ہے سویرے سویرے کنٹی وجہا دینا ہے اسی نووے تک سوڑا ہوتا ہے اور قرآن کیا فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان کو آرڈر کیا جائے آؤ رکو کرو لَا يَرْكَعُونَ یہ رکو نہیں کرتے انہیں کہا جائے مسجد میں آؤ لیکن انہیں تُسی مسجد علی پارٹی ہو سانو کتے فلم لگی ہوئے تھے او دسوں کتے لگی ہیں کوئن نوہ ڈراما آیا ہوئے کوئن نوی پنجابی فلم آئی ہوئے کوئن لا حردہ سٹیئر ڈراما آیا ہوئے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ یاد کر لیجئے رب کے کلام کو وَإِلُنْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ قیامت کے دن ان جھٹلانے والوں کے لئے دردناک عذاب ہے ان کے لئے بربادی ہے صحیح مسلم میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ابن آدم آدم کا بیٹا سجدے کی آیت کی تلاوت کرتا ہے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے ہائے میرے لئے بربادی ہو مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے نہیں کیا اور میرے لئے ہمیشہ کی جہنم ہے آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم کیا گیا اور اس نے اس حکم کو مانا تو اس کے لئے اللہ تعالی نے جنت مقرر کر دی یاد کر لیجئے شیطان نے کتنے سجدوں سے انکار کیا تھا ایک سجدے سے کلمہ پڑھنے والوں گربان میں جھاگنا دن کے اندر کتنے سجدے آتے ہیں جن کو میں ترک کرتا ہوں زبان سے اس کا انکار کروں یا عملاً اس کا انکار کروں مسند احمد میں ہے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے میں گفتگو فرمائی اور فرمایا جس نے پانچ وقت نماز کی حفاظت کی جس نے پانچ وقت نماز کی حفاظت کی وہ نماز قیامت کے دن اس کے لئے نور برہان اور نجات ہوگی قیامت کے دن ککڑ شاہ نے کام نہیں آنا جو یہاں آتے تھے نا سال کے بعد سال کے بعد آتے جیبیں بھر کے لے جاتے جاتے ہوئے عزت پر ڈاکہ ڈال کے بھاگ جاتے صبح اخبار میں سرقی لے جاتی پیر جیلی تھا اس نے کام نہیں آنا وہاں کام کیا آئے گا آپ کے اپنے اعمال امام الانبیاء نے فرمایا نا کہ اللہ کا حکم ہے اندھیروں میں چل کر مسجد میں آنے والوں کو اندھیروں کی نماز کون سی؟ فجر اور عیشہ اندھیروں میں چل کر مسجد میں آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری دے دو قیامت کے دن کوئی اندھیرہ ان کے قریب نبی نے فرمایا جو پانچ وقت اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور برہان دلیل اور نجات ہوگی اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی کبھی شویو اختر کی بولنگ پہ نماز چھوڑ دی کبھی شاہد افریدی کی بیٹنگ پہ نماز چھوڑ دی کبھی کرکٹ میچ پہ کبھی ڈرامے پہ کبھی فلموں پہ کبھی ٹیلی فون پہ گپے مارتے ہوئے جی ٹھیک ہے نماز تے ہو رہی لیکن پاکستان تو کال آئی سی یہ نماز تک مر جائے گا دوبارہ نہیں کر سکتا سلام پھیرنے کے بعد پھر اس سے بات کر لینا نماز ہو رہی ہے اور یہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ٹیلی فون پہ گپے مار رہا ہے لا حول ولا قوت سہ اللہ باللہ آپ نے فرمایا جس نے نماز کے حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ یہ برہان بنے گی نہ نور ہوگا نہ قیامت کے دن نچات ہوگی اور وہ قیامت کے دن ہوگا کہا نماز کا تاریخ ہوگا کہا کون فرما رہا ہے امام الانبیاء مولوی صاحب کا فتوہ نہیں شاہ صاحب کی بات نہیں پیر صاحب دیگال نہیں یہ ان کی بات ہے جن کی زبان مبارک شریعت کی بات اس وقت بتایا کرتی تھی جب آسمان والا حکم دیا کرتا تھا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيٍّ يُوحَا کائنات کا ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے امام الانبیاء رب کی مرضی سے بولتے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں نماز کا تاریخ نماز کو چھوڑنے والا پانچ وقت کی نماز کی حفاظت نہ کرنے والا قیامت کے دن قارون کے ساتھ حامان کے ساتھ فرعان کے ساتھ عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب و صلات میں یہ حدیث بیان کر کے اس کی تشریح کرتے میں فرماتے ہیں تاریخ نماز کا خاص طور پہ ان چار آدمیوں کے ساتھ ذکر کیے جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ چاروں کفر کے سردار ہیں فرعون حامان قارون عبی بن خلف یہ چاروں کفر کے سردار ہیں اور جو نماز کا تاریخ ہے قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہ واضح اشارہ ہے کہ اگر تاریخ نماز کیوں نماز چھوڑ رہا ہے مال کی وجہ سے نماز تھے وہ غریب لوگ پڑھ دیں سادہ تھے ماشاءاللہ چنگا پڑا کاروبار ہے اللہ تھا بڑا رحم سادہ تھے نماز غریب پڑھتے ہیں ہم کیوں نہیں پڑھتے ہیں اللہ تھا بڑا کرم ہے وہ مشہور واقعہ ہے ایک شخص عمرہ کرنے کے لئے آیا تو شیخ محسنی مکہ کے بہت بڑے قاری ہیں اور بہت روتے ہیں اللہ کے سامنے اس کے پیچھے اس نے نماز پڑھی اب وہ شیخ محسنی خوب رو رہے تھے اللہ کو یاد کر کے قرآن کی آیات پڑھ کے موسیقی